اگر کوئی انہیں غصہ دلاتا تو کبھی کبار چھوٹی سی گلتی پر بڑی سزا دے دیتے تھے بھیر بل یہ جانتے تھے اور صرف وہ ہی شہنشاہ کی گسے کو شاند کر سکتے تھے ایک دن ہمارے خوابگاہ کی دیواروں کا یہ رنگ کس نے چنا ہے کیا ہوا تمہیں؟ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ الفاظ نہیں مل رہے؟ جانپنا یہ رنگ آپ ہی نے چنا تھا تمہاری یہ جرت ہم ایسا رنگ چن ہی نہیں سکتے اور تم ہم سے اس طرح بات کیسے کر سکتے ہو؟ اب جاؤ اور اسے لے کراؤ جس نے اس کمرے کو رنگا ہے جی جی جہاں پنا معاف کیجئے گمجی میں ابھی جا کے اسے لے آتا ہوں آدھا جہاں پنا اوہ تو آ گئے تم جہاں پنا کوئی گلتی ہوئی ہے کیا؟ غلطی؟ نہیں بلکل نہیں نام کیا ہے تمہارا؟ یاکوب جہاں پنا یاکوب تو تمہیں اپنا نام پتا ہے تم میری زبان سمجھتے ہو تو تم سیدھی سیدھی باتیں بھی سمجھ سکتے ہو حضور اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو میں اسے فوراں صدار دیتا ہوں کیا فوراں؟ تم ہمارے خوابگاہ کی دیواروں کا رنگ فوراں کیسے بدل سکتے ہو؟ بتاؤ ہمیں ہم جاننا چاہتے ہیں حضور اگر آپ کو اب یہ رنگ پسند نہیں تو میں ساری رات کام کر کے یہ رنگ بدل دوں گا ہمیں یہ رنگ بلکل پسند نہیں ہے یہ بہت گھٹیا رنگ ہے ہمیں اس طرح اتنا غصہ کبھی نہیں آتا اگر ٹھیک سے تم ہمارا کہنا مانتے مجھے معاف کیجئے گا حضور معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے سارے رنگ ہمیں دکھاؤ اور ہم بتائیں گے کہ کون سا رنگ چاہیے اور اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تمہیں وہ سارے رنگ پینے ہوں گے ہمیں یہ رنگ چاہیے تمہیں یاد رہے گا اب کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے جی حضور سمجھ گیا حضور میں ابھی کام شروع کر کے کل تک ختم کر دوں گا ارے یہ کیا سپاہی سپاہی جی جہاں پنا جاؤ اس رنگ ریز کو لے کراؤ جاؤ یوں کھنے مت رہو آداب جہاں پنا آداب جاؤ اپنے سارے رنگ لے کر ترنت آؤ ماف کیجئے گا حضور مجھے ماف کیجئے گا حضور کیا بات ہے تم کیوں پریشان ہو مجھے ماف کیجئے گا حضور رنگ پینے کو لیکن گھبراو نہیں جو میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے سارے رنگ ساتھ لائیا ہوں تب تک مد رکنا جب تک کی ہم نہ کہیں مجھے ماف کیجئے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہی رنگ لے کر تم ان دیواروں کو اچھی طرح سے رنگ دو جی جہاں پنا شکریہ جہاں پنا اب کوئی گلتی نہیں ہوگی جہاں پنا شکریہ جہاں پنا شکریہ اتنا رنگ پینے کے بعد اب یہ شاید دو تین دینوں تک بیمار رہے گا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا سارا رنگ پینے کے بعد یہ کام پر کیسے آیا اسے تو بیمار ہونا چاہیے تھا سنو تم آج اپنا کام ختم کرنے والے تھے لیکن تم نے تو اب تک پرانا رنگ بھی نہیں اتارا جاؤ اور اپنے رنگ لے کر آؤ ابھی مجھے راجہ بیربل کہاں ملیں گے شاہی باغ میں جا کے دونڈو شام کے وقت وہ وہی رہتے ہیں آج آپ حضور مجھے آپ کی مدد چاہیے شاہن شاہ اکبر میرا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے مجھے پھر رنگ لانے کا کہا ہے اب میں کیا کروں گا حضور مجھے پھر آج تم دو رنگ پیوگے یہ اور یہ رکو یہ کافی ہے رنگ کا یہ مٹکا مجھے دو کیا یہ یہ تو شربت ہے تمہاری یہ مجال ہمیں بے مکوف بنانا چاہا بولو یہ ترکیب کس نے بتائی میں نے کہا حضور ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا بیڑ بل یہ تم ہی ہو سکتے ہو تب ہی اس نے رنگ لانے میں اتنی دیر لگا دی کل بھی اور آج بھی پر یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج میں اسے کون سا رنگ پینے کو کہوں گا حضور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اسے کون سا رنگ پینے کو کہیں گے اس لئے میں نے اسے رسوئے گھر سے ہر مٹکے میں بہت خوب بیڑ بل تم نے میرا غصہ شاند کر اس آدمی کی جان بچائی ہے شاباش بیڑ بل اور غصے میں آ کر ایک اور غلطی کرنے سے مجھے روکنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور تم اس بار تم کوئی بھی غلطی مت کرنا ورنہ بیڑ بل بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے اور پھر اس دوران تمہاری پریشانی کی عوض میں آج کی رات دعوت میں تم بھی شامل ہونا شکریہ جہاپنا شکریہ سمجھ رہے ہو سمجھ رہو 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 موسیقی